بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید رکھتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور ہریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم جو ہے نا پچھلا پیپر نائن کلاس پیزکس کا جو کہ دوازارتائیس کے اینول اگزیم میں جو ہے نا آ چکا تھا اس کا سالوشن آج ہم جو ہے نا ڈیٹیل سے کریں گے اور آنے والا اگزیم جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہے تو اس اگزیم کے حوالے سے جو ہے نا یہ پیپر اس کا سالوشن جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے جس کا اگزیم جو ہے نا ابھی قریب ہے نائن کلاس کا تو اس کے لئے بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا لیکچر کو غور سے سنیں اور سمجھنے کے کوشش کریں ٹھیک ہے تو آج ہم اس پیپر کو جو ہے نا اس کی ام سی کیوز اور اس کی نیمریکل پرابلم اور اس کے کنسیپچر کوسچن کے ساتھ جو ہے نا اس کو حل کریں گے ٹھیک ہے تو چلے شورو کرتے ہیں ام سی کیوز سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا پارٹ سیکشن اے میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا بارہ ام سی کیوز ہے اس کو سال کرنے جارے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ام سی کیوز کو لکھوں گا اور پھر اس کا سالوشن کروں گا ٹھیک ہے ایک ایک ام سی کیوز کو لکھ کر کے اس کا سیلوشن بتا دوں گا ٹھیک ہے تو پہلا والا جو ام سی کیوز ہے سیکشن اے میں یہ پیپر جو دو ہزارتہ اس میں آ چکا تھا فیزکس کا نائنھ در کلاس فیزکس نائن تھر کلاس کا ٹھیک ہے تو اس میں پہلا والا جو ام سی کیوز ہے وہ ام سی کیوز یہ ہے سب سے پہلے ہم ام سی کیوز حل کرنے جارہے ہیں ملٹپل چائز قسچن اس کو حل کرنے جارہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پہلے بھی سیکیوز یہ ہے ٹھیک ہے کہ when an object when an object is raised to a certain to a certain height certain height it it possesses possesses number first number a elastic potential energy elastic potential energy number b gravitational potential energy gravitational potential energy number c کیا ہے electrical energy electrical energy تو اس طرح option جو ہے نا آئیں گے ٹھیک ہے چار option آئیں گے اور ڈی نمبر ہے ہمارے پاس thermal energy thermal energy ٹھیک ہے mcqs کیا ہے mcqs ہمارے پاس ہے when an object is raised to a certain height جب کسی جسم کو ایک خاص انچائی پر لے جائے ٹھیک ہے it possesses what kind of energy تو اس میں پھر کس قسم کا انرجی ہوگا جب ہم ست زمین سے کسی جسم کو ایک خاص انچائی پر لے جائے height پر لے جائے تو اس میں کس قسم کی انرجی سٹور ہوگی تو چار option دیئے گئے ہیں elastic potential energy gravitational potential energy electrical energy thermal energy تو اس میں ہمارے پاس option b جو ہے نا correct ہے gravitational potential energy کیوں گا جب ہم کسی جسم کو انچائی پر لے جاتے ہیں تو gravitational port جو ہے نا object پر جو ہے نا ایک ٹنگ کر آئے ٹھیک ہے تو اس میں اس پوس کی وجہ سے کونسی انرجی سٹور ہوگی gravitational potential energy سٹور ہوگی تو ہمارے پاس یہ والا option جو ہے نا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے پہ پہلا والے mcqs ہے ٹھیک ٹھیک ہے اب دوسرا والے کے mcqs ہے دوسرا mcqs جو ہے دوسرا mcqs جو کے آ چو کہتا پریوس پیپر میں دوسرا والا mcqs ہے we peel یہ بہت زیادہ اہم ہے exam کے حوالے سے we peel breathing breathing difficulties difficulties مشکلات difficulties it option دی گئی ہے number a c level ستائے سم اندر پر c level b b option ہمارے پاس ہے earth surface earth surface surface c option ہمارے پاس ہے high altitude high altitude bulundi سب سے bulundi ڈی نمبر ڈیزرٹ ہمارے پاس ان سے کیا ہے we peel breathing difficulties it ہم جو ہیں نا ہمارے سانس میں جو ہیں نا ہم دکت مشکلات جو ہیں نا difficulty مخصوص کر رہے ہیں کہا پر it c level پر یعنی ستے سمندر پر ہمیں جو ہیں نا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا earth surface ستے زمین پہ ہوتا ہے یا high altitude یا بہت زیادہ bulundi پہ ہوتا ہے یا ڈیزرٹ یا سہرہ میں ہوتا ہے کہا پر جو ہیں نا ہمیں جو ہیں نا ہم جب جائے ان چار جگہ پر تو کہا پر ہمارے پاس جو ہیں نا ہمیں ہمارے سانس میں جو ہیں نا دقت تو مخصوص ہوگا یا جو ہیں نا مشکلات difficulty یا دشواری ہمیں مخصوص ہوگا تو وہ ہے ہمارے پاس high altitude کیوں high altitude ہے کیونکہ جب ہم زیادہ altitude پر جائے انچی پہاڑ پر جائے تو وہاں پر اکسیجن کے جو ہمیں کیا ہوتے ہیں کم ہی ہوتے ہیں تو اکسیجن کے کمی کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتے ہیں ہمیں اپنے سانس لینے میں دشواری مخصوص کرتے ہیں ٹھیک ہے تو option c ہمارے پاس correct ہے high altitude یہ تا دوسرا mcqs اب تیسری mcqs کے طرف آتے ہیں تیسرا mcqs جو ہے تیسرا mcqs جو ہے exam کے حوالے سے previous the coolant تیسرا mcqs یہ ہے the coolant the coolant agent the coolant agent the coolant agent used used in radiator radiator of vehicle gaadiوں vehicles is option a کیا ہے air ہوا option b کیا ہے petrol option c کیا ہے oxygen option d ہمارے پاس کیا ہے water ٹھیک ہمارے پاس تیسرا mcqs کیا ہے the coolant agent used in radiator ویکل غاڑیوں کا radiator ٹنڈا کرنے کیلئے ٹنڈا کرنے کیلئے ٹنڈا کرنے کیلئے کون سا agent جو ہے ان چاروں میں استعمال ہو رہا ہے air گاڑیوں کی radiator میں ٹنڈا کرنے کیلئے یا ہوا ہم استعمال کرتے ہیں پیٹرول پیٹرول استعمال کرتے ہیں c اکسیجن اکسیجن کو استعمال کر رہے ہیں اول ڈی نمبر وارٹر کے پانی کو یعنی وارٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس option ڈی جو ہے نا correct ہے ہم گاڑی کی radiator میں پانی کو ٹنڈے کیلئے کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں کہ پانی کا heat capacity سب سے زیادہ ہے heat capacity زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ درجہ حرارت engine سے جذب کر کے engine کو جو ہے نا جننے سے حرابوں سے بچا دیتا ہے اس لئے جو ہے نا گاڑی کی radiator میں پانی جو ہے نا ڈنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو option ڈی correct ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question number 3 mcqs number 3 اب mcqs number 4 کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا lecture کو skip نہیں کرنا غور سے دیکھنا میں ایک ایک mcqs جو ہے نے اس کو سال کر رہا ٹھیک ہے اب mcqs number 4 کیا ہے یہ previous paper میں آ چکا ہے ٹھیک ہے on heating mcqs port ہے on heating garam کرنے پر on heating the solids the solids solids what happens جب ہم solid garam کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے what happens to energy to energy to energy and speed speed of its atoms mcqs کیا ہے اس میں option دی گئی ہے option number a ہے both increases both increases اپشن اپشن بی ہے اپشن بی ہے ڈی کریزز دونوں کم ہو جائیں گے اب وضاحت کرتا ہو میں c remain 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 the same ایک جیسے رہیں گے اور ڈی کیا ہے ڈی اپشن کیا ہے ہمارے پاس speed increases speed increases Mode ڈی 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 ٹی انرجی اینڈ سپیٹ آف ایٹس ایٹم اس کی ایٹم کی انرجی او سپیٹ کی سپیٹ کا کیا ہوگا یعنی جب ہم سالٹ ارسان کو گرم کرتے ہیں تو اس کی ایٹمو کی انرجی اور سپیٹ پر کیا اثر پڑے گا تو اس کو اس میں چار اپشن دی گئی ہے بوت ان کی ریکریز یعنی ایٹمو کا جو ہیں نا انرجی اور سپیٹ جو ہیں نا دونوں زیادہ ہو جائیں گی ٹکے دوسرا اپشن ہے بوت ڈیکریز یا دونوں جو ہے نا جب ہم سالٹ کو گرم کرتے ہیں تو ایٹم کا انرجی اور سپیڈ دونوں کم ہوں گے بہت ڈکریز اور سی نمبر ریمین دے سیم تبدیل نہیں ہوں گے ایک جیسے رہیں گے ٹھیک ہے یا یہ ہوں گے اگر دی نمبر اپشن سپیڈ انکریز یعنی ایٹموں کا سپیڈ زیادہ ہوگا انرجی ڈکریز اور انرجی کم ہوگا تو ان چار میں کون سا کرٹ ہے تو ان چار میں اپشن اے جو کرٹ ہے یہ کیوں کرٹ ہے کیونکہ جب ہم کسی سالٹ کو گرم کرتے تو اس میں ایٹم ہوتے ہیں چوٹے چوٹے ایٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹم کیا کرتے ہیں وہ وای بریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وای بریشن کا سپیڈ جو ہیں نا بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وای بریشن انرجی بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو گرم کرنے پر سالٹ کا جو دونوں جو ہے نا زیادہ ہو جاتے ہیں بوت انکریزز تو اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے یہ تا ایم سی کیوز نمبر فور اب آتے ہیں ایم سی کیوز نمبر فائیب کی طرف ایم سی کیوز نمبر فائیب ٹھیکے ایم سی کیوز نمبر فائیب کیا the x component the x component the x component of a force of a force is 26 newton and y component y component is a 45 newton the angle the angle the force max max with horizontal horizontal is option دی گئی ہے option دی گئی ہے option a کیا ہے 0 degree option b ہمارے پاس ہے 30 degree option c ہمارے پاس ہے میں 45 degree option d ہمارے پاس ہے 60 degree ٹھیکے ایم سی کیوز نمبر پائیب ہمارے پاس کیا ہے the x component of a force is 26 newton ہمارے پاس ایک force ہے کسی بار پر عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے force اس کا x component کیا ہے 26 newton ہے ٹھیک ہے اور پھر وہی force کا وائی کمپونن جو ہے نا کیا ہے پورٹی پائیپ نیوٹن ہے ایپ وائی کتنا ہے اس کا وہ ہے پورٹی پائیپ نیوٹن یہ اپکس ہے اور ایپ وائی ہو جائے گا اور یہ اپ ہے پورس ٹھیکے اب کیا بتاتا ہے تیٹا کے بارے میں اینگل پورس میکس بیدہ ہریزنٹل یعنی یہ ریزلٹنٹ پورج ہمارے پاس پورس اپکس ہے یہ ہمارے پاس اپ وائی ہے تو یہ ریزلٹنٹ پورس ہریزنٹل کے ساتھ یہ ہے ہریزنٹل اے بی سی اے بھی ہمارے پاس ہریزنٹل ہے اور بی سی ورٹیکل ہے تو یہ ریزلٹنٹ پورس اس کے بارے میں بتاتے کہ یہ ہریزنٹل کے ساتھ کتنا انگل بناتا ہے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہیں نا جو انگل ہریزنٹل کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیشہ کاز انگل ہوگا ہمارے پاس ہو دو تین قسم کے انگل ہے ایک کاز ہے دوسرا سائن ہے سائن تیٹا اور تیسرا ہمارے پاس ہے ٹینجنٹ ٹیٹا ہمارے پاس تین قسم کے انگل ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس ہو کوئی ویکٹر ہریزنٹل کے ساتھ انگل بناتا ہے تو وہ کاز میں آتا ہے تو یہاں پر کاز انگل بنتا ہے تو اپشن دی گئی ہے زیرو ڈگری ترٹی ڈگری پوٹی پائپ ڈگری اور سکسٹی ڈگری اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں اس کا کالکولیشن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا کالکولیشن میں کر رہا ہوں اوپر ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کاز تیٹا ایز ایکول ٹو اپکس بائی اپ کاز تیٹا ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے ہریزنٹل اوڑا یہ جو ریزلٹن ہے اس کے ریشو کے برابر ہوتا ہے بیس بائی ہائی پاتھی نیوز ٹھیک ہے تو یہاں پر بیس میں اپکس ہے اور ہائی پاتھی نیوز میں اپ ہے ہمارے پاس تو اس سے جو ہے نا میں کیا کرتا ہوں اس سے جو ہے نا میں اینگل نکال سکتا ہو کس طرح نکالوں گا تو سب سے پہلے جو ہے نا اپکس تو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے پاس ٹونٹی سکس نیوٹن ٹھیک ہے لیکن اپ ہمارے پاس پاس نہیں ہے اس اپ کو معلوم کرنے کے لئے ہم پیتہ گورس کا پرمولہ استعمال کریں گے اپ is equal اپ ایک سکوئر اپ وائی سکوئر انڈر دو روٹ اس پرمول کے استعمال کر کے ہم اپ معلوم کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپ ایکس پڑ کر لیں گے اور اپ 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 اٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے تو اپ ایکس ہمارے پاس کتنا ہے ٹونٹی سکس نیوٹن تو یہاں پہ ہوگا ٹونٹی سکس نیوٹن ہول سکوئر پلس ایک ہوئی ہمارے پاس ہے پوٹی پائیو ہول سکوئر انڈر دروٹ اب اس سے کیا آئے گا اس سے آئے گا چی سو چی اتر پلس اور اس کی سکوئر سے آئے گا دو ازار پچیس ٹھیکے اب ان دونوں کو جمع کر کے اس سے آئے گا دو ازار اکتر ٹو تاوزنڈ سی منٹیون ٹھیکے اس طرح ہو جائے گا اب اس کو سکوئر روٹ سے نکال اس کو سکوئر روڑ معلوم کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کیتنا آئے گا یہ ہمارے پاس آئے گا پوٹی پائیو پوائنٹ اب میں کیا کرتا ہوں اس کو پوٹی پائیو پوائنٹ ٹری ٹو کر لیا یہ معلوم ہوگا ٹھیکے اب ہمارے پاس معلوم ہوگا پوٹی پائیو پوائنٹ ٹری ٹو اب میں یہاں پر یہاں پر میں کیا کروں گا اس طرح کروں گا ٹی ٹا is equal to casa inverse اپیکس into two cars inverse ڈھیک کیونکہ اینگل ہم انور 간단ز میں دوسری طرف پر인가 اکیلا رہ گئے اس premiers ہمارے پاس کتنا ہے ہماری پاس پتنا ہے ڈھونڈی سیکھیں ownership ہمارے پاس کتنا ہے جو کہ میں نے نکالا فور ٹواف 45.32 ٹھیک ہے اب 26 کو 45 پہ ڈیوائیٹ کر کے ہمارے پاس کیا آئے گا theta is equal to کیا آئے گا ہمارے پاس یہ ہوگا cause inverse یہ آئے گا 0.5 777 اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اب ہر cause inverse 0.5 7 سے ہمارے پاس کیا آتا ہے theta is equal to cause 0.5 7 سے ہمارے پاس آتا ہے 60 ڈیگری ٹھیک ہے تو یہاں پر option ہمارے پاس کون سا option correct ہے option number d correct ہے 60 ڈیگری یہ والے option ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے پاس جو ہیں دو قسم کے force اور horizontal سے resultant جو angle بناتا ہو اس question میں وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 60 ڈیگری ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس پانچوائی MCQs اب چٹی MCQs کے طرف آتے ہیں MCQs 6 in adore دروازے میں excess excess of rotation of rotation excess of rotation lies lies along along option دی گئی ہے ٹھیک ہے number A option ہے 4.68 option B ہی ہے ہنگس 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 of door ہنگس of door اور سی ہمارے پاس ہے ہینڈل ہینڈل آپ door ہینڈل آپ door door ہمارے پاس ہمارے پاس ہے center of door center door ہمارے پاس تین option ہے MCQs کیا ہے in a door excess of rotation lies along دروازے میں ہمارے پاس ہمارے پاس دروازہ ہے مثال کے طور پہ یہ دروازہ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے دروازہ ٹھیک ہے اب اس کی بارے میں بتاتے ہیں یہ ہے یہاں پہ دروازہ یہاں سے لٹک رہا ہے ویزان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ handle ہے یہاں پہ center ہے اور یہاں پہ ہے x of rotation ادھر ادھر دروازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ mcqs ہے کہ یہ x's up rotation دروازے کا کہاں پہ ہوتا ہے پور پانٹ سکس ایٹ پہ ہوتا ہے b نمبر ہنگز up doors یہ ہے یہاں پہ ہوتا ہے handle up doors ہوتا ہے دروازہ پکڑتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے دروازے دروازے درمیان میں ہوتا ہے اس میں correct option ہوتا ہے ہمارے پاس ہنگز up door جہاں سے دروازہ جو ہیں لٹک رہا ہے جہاں x's کی گرد گھوم رہا ہے وہاں پہ ہوتا ہے x's up rotation تو ہمارے پاس ہوتا ہے b نمبر option ہمارے پاس کر کہ x's up rotation دروازے کے ہنگز میں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ٹھیک تو یہ تھا ہمارے پاس 6 mcqs چٹ mcqs at the surface at the surface of moon at the surface of moon moon value of g value of g g m چاند کی سطح پر gravitational acceleration کے value زمین کے کتنے کا ہوگا is option دے گئی ہے نمبر a one over two ge یہ بعد میں بتاتا ہو b one over four ge ge mean gravitational acceleration of earth اور option c one over six of ge اور option d ہمارے پاس ہے one over eight of ge mcqs ہمارے پاس کیا ہے at the surface of moon چاند کی سطح پر چاند کے surface پر value of g is کتنا ہوگا یعنی چاند کے سطح پر gravitational acceleration کا value ہے وہ زمین کے کتنے کا ہے ٹھیک ہے زمین کی gravitational acceleration کے آدھے کے برابر ہوگا چاند کے سطح پر یا زمین کی gravitation acceleration کے ایک بٹا چار حصے کے برابر ہوگا چاند کے سطح پر یا one over six ایک بٹا چی حصے کے برابر ہوگا چاند کے سطح پر زمین کے یا ایک بٹا آڑ حصے زمین کا چاند سطح پر برابر ہوگا تو ہمارے پاس option number b چاند پر اور جو gravitation acceleration ہے وہ زمین کے gravitation acceleration سے چھار گنہ کم ہے ٹھیک تو یہ option ہماری پاس one or four of ge six eight کے طرف آتے ہے اس میں کیا کہتا ہے اوامن اوامن ایک عورت موز حرکت دیتا ہے اب بیبی بیبی کارٹ بیبی کارٹ جو چھوٹ ہوتا ہے جس میں لوگ بچ ادھر لے جاتے کارٹ through through 40 میٹر یعنی 40 میٹر پاس تک لے جاتے اس کارٹ کو applying applying a force کتنا force اس پہ apply کرتا ہے لگاتا ہے a force of hundred newton سو newton force لگاتے ہے work done done by her وہ کتنا کام کرتا ہے ٹھیک ایک اوورت ہے ایک ٹرالی ہے ہمارے پاس اس میں بچہ ہے اس پر اوورت force لگاتا ہے کتنا سو newton کا force لگاتے اور کتنے پاس لے جاتے ہے 40 میٹر پاس لے جاتا ہے اس کو تو یہ عورت کتنا work کرے گا کتنا کام کرے گا گا work ہو جو ہے نا اس کو معلوم کریں گے ٹھیک اس میں option دی گئی ہے option a 2.5 newton meter work کرے option b کیا ہے 25 newton meter work کرے option c کیا ہے 400 newton meter work کرے گا اور option d ہمارے پاس کیا ہے 4000 4000 newton meter to اس کے لیے ورک ایک پار مولا ہے ٹھیک اس پار مولے میں اس ویلو کو پٹ کر ہم ورک معلوم کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو ورک پار مولا کیا ہے work w is equal to force multiplied by displacement 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 ٹھیک تو ورک اب اس نے کتنا پور سپ لائی کیا ہے اپ ملٹیپلائی by d اپ ڈاڑ ڈ ٹھیک ہے کاس تیٹر ٹھیک ہے اب اس نے کتنا پور جو ہے پور جو ہے چھولیس میٹر پور ٹھیک نیوٹر تو چھولیس کو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر کے ہم کیا حاصل کریں گے پور تاؤزن میٹر میٹر تو یہاں پر اپشن بھی ہمارے پاس ٹھیک ہوگا پور تاؤزن نیوٹن میٹر ٹھیک یہ عورت کتنا work کرے گا پور تاؤزن نیوٹن میٹر آر پور تاؤزن جول کیونکہ نیوٹن میٹر کو جول بھی کہتے ٹھیک اتنا work جو ہے نا عورت کھرے گا ٹھیک نمس کی اس نمبر نائن ہے which of the following which of the given which of the given is base physical base physical بھی ہمارے پاس ہے displacement displacement اور سی ہمارے پاس ہے سور یہ ڈس لیس میں نہیں یہ پریشر ہے بی نمبر ہے پریشر سی نمبر ہمارے پاس کیا ہے پاور ہے اور دی نمبر ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے work تو ان چار میں کون سا جو ہے base physical quantity ہے تو ان چار میں ہمارے پاس temperature جو ہے اپشن ٹھیک ہے base physical quantity ہے ٹھیک ہے پریشر جو ہے power بھی ڈی رائٹ ہے اور ورگ بھی ڈی رائٹ ہے ٹھیک ہے تو ان چار میں صرف temperature ہمارے پاس base physical quantity ہے ٹھیک the speed of a body the speed of a body inversely inversely defense depends on what body کا جو speed ہوتا ہے جو اپتار ہوتا ہے وہ kis پر inversely dependent ہوتا ہے کس چیز پر کون سی quantity پر inversely dependent ہوتا ہے distance option a distance option b کیا ہے displacement displacement option c ہمارے پاس کیا ہے time option d ہمارے پاس کیا ہے mass to mcqs کیا ہے speed of a body inversely dependent body کا ربطار speed کون سی quantity کے ساتھ inversely related ہے یعنی وہ quantity جب زیادہ ہو جاتے یا کم ہو جاتے ہے اس پر اثر پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس time ہے displacement میں نہیں ہے distance میں نہیں ہے اور mass میں نہیں کیونکہ ہمارے پاس speed کا جو parmula is equal to s over t اس displacement کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ direct relation ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر t ہے ٹھیک ہے ٹھیک t ہمارے پاس time ہے velocity اور time کو ایک دوسری کے ساتھ inverse relation ہے ٹھیک ہے اپشن c ہمارے پاس time زیادہ ہوتا ہے تو velocity پھر کم ہوگا جب وہ کم اور time لیتا ہے تو velocity پھر زیادہ ہوگا تو time کے ساتھ ریلیشن ہے اپشن سی ہمارے پاس ہے نمس کی زیادہ ان کی آئیں آبادی موز آبادی موز ای لانگ ای لانگ دا سرکولر ای لانگ دا سرکولر الانگ دا سرکولر فات سرکولر فات دا ڈائریکشن دا ڈائریکشن دا ڈائریکشن دا ڈائریکشن آب سنٹری پیٹل سنٹری پیٹل سنٹری پیٹل ایکس ای ایکس ای ایکس ای ای ایک باڑی جہاں سرکولر راستی میں پات میں حرکت کر رہا ہے ٹھیک یہ ایک باڑی ہے ٹھیک اور یہ سرکل کا سنٹر ہے سی اور یہ باڑی آپ موازی میں یہ حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سرکل میں تو کیا کہتا ہے کہ ایکس سنٹر کا ڈائریکشن جو ہے نا کس طرف ہوگا تو اپشن دی گئی ہے ای اپشن دیا گیا ہے ڈائریکشن ڈائریکشن آسنان کی پریویس دوہزار تائیس پیپر کا ایم سی کیوز ٹھیک تو جل ہی دوسری لیکچر میں کنسپچول کے بارے میں بتاؤ گا اور پھر لانگ کے بارے میں بھی بتاؤ گا تو امید رکھتا ہو کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے ہماری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دوسری کنسپسی چویز ہرا سنمیشل